نمسکار میں ہوں آشیس تریپارٹی آپ کے ساتھ میوزیجنی مدھے پردیش رہتیس گھڑ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ کارکم ہے ہمارا پبلک مانگے مو رہ چکے ایک فروری کو وطن منترین نرملا سیتارمن بجٹ پیش کریں گی بجٹ کے ذریعے سرکار کی کوشش ہوتی ہے کہ عام جنتہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے جا سکے ساتھی ارتھ وستہ کو وکاس کی پٹری پر لائے جانے کا خاکہ تیار ہو اور ادھر عام لوگوں کو بجٹ سے امید ہوتی ہے کہ اس بجٹ میں کمائی بڑھے گی خرچہ کم ہوگا سیونگز پڑھیں گی چھاتروں سے لے کر ویاپاری تک کسانوں سے لے کر لوگ محلاؤں تک سے امید اب کیا کچھ ان کی ہے ہر کو یہ چاہتا ہے کہ بجٹ سے ان کے ورگوں کو فائدہ پہنچائے اور بجٹ کو لے کر الگ الگ شہر کے لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں امیدیں کیا ہیں رائے کیا ہیں اسے جاننے کے لیے پہنچائے مدی پردیش کی الگ الگ شہروں میں ہمارے ٹیم اور جانا کیا بجٹ سے پبلک کو امیدیں ہیں تو شروع کرتے ہیں بجٹ پر یہ ہماری خاص پیشکر پبلک مانگے مور ایک فروری سب ہونے چاہیے جسے سب ہی لوگ اپنے ضرورت کی وستویں کھری سکتے ہیں اور بے روزگاری کم ہونے چاہیے سب لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے جسے ہمارا پھارا ترقی کرے جو بھی رکت پد ہے پولیس کرموں کے وہ سارے اچھے سے پورے کیے جائے مہیلہوں کو جادہ سے جادہ اس میں جوڑا جائے تاکہ اچھے سے مہیلہوں کی سرکشہ کی جائے مطلب اسٹوڈینٹ کے لیے مطلب بس کا کرائے بھی ماف ہونا چاہیے جو پینڈنگ ویکنسیز پڑی ہے ان کو سرکار سے یہ مانگے کہ ان کو جل سے جل تتکال نکالے یہ تو آپ نے سنی سٹوڈینٹس کی بات ہیں اب آپ کو بیعاپاری برگ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ خود کیا کہتے ہیں یہ بھی سنائیں گے بجٹ کو لے کر کیا امید ہیں بیعاپاریوں کے من میں کیا ہے اس کے لیے ہمارے سہوگی وہاں پہنچے جھابوا کی مارکٹ میں اور بجٹ کو لے کر کیا کچھ پرتکریہ انہیں دی آئے دکھاتے آپ کو چلے جو بجٹ آنے والا ہے اس کے لیے بھی ہماری کانٹ پیٹس آرہ انڈیا تریڈر سکیٹ کی گوالیار میں چس تاریخ کو میٹنگ بھی ہوئی تھی اس کو میٹنگ میں اس یہی مردے کو لے کے بات ہوئی تھی کہ ابھی جو بجٹ آنے والا ہے اس میں جاہاں زیادہ اوبیوب لگے بیعاپاری کو بھی جاہاں زیادہ اس کا بینیپ ملے اور جو جاہاں زیادہ تیک سپیر ہے ان کا کوئی سمبان ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بیعاپاری بیعاپاری برگر سوچتا ہے بیعاپاری برگر سوچتا ہے اور وہ یہی جاتا ہے کہ جو لگایے لگتے ہوگ demanding جنگین tecnología ہوتی تھے جنگین یہ ان کی بجٹ میں آئے گا کہ جو profesroantic بارہ پرسند سے گٹا کہ پانچ پر سن کیونکہ کلوکنگ مارکٹ میں سبی میں پانچ پرسنٹ کر رہا ہے تو پہلے سے بارہ پرسنٹ ہونے کے بارد بڑی بکٹی کو سامنا گناہ پڑا ہے ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بارہ پرسنٹ کا سیر پانچ پرسنٹ میں پھر سے کیا ہے ستیشنلے میں آپ آرے جاہے گا کہ جو کوپی ہے پیپر کی ایٹم ہے اس پر سیسٹری ہوتے گی اس پر سرکار میں بارہ پرسنٹ جیس چھ لگا رہا ہے اس سے کیمتوں میں کافی اٹھتی ہوگا پر ہاتھ پر سیدھا اثر ہوتا ہے میں پیپر سے دوڑی بھی چیزیوں کو ٹیکس پری کیا جائے دیکھیں بجٹ میں کیا ہے جو ایٹم ہے جس میں پرائے سبی پر اٹھا پرسنٹ ٹیکس ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو بیشیس اے سی ہے اور باتی سنچ سے بڑے ایلیڈی ہے ان پر اٹھا ایس پرسنٹ ٹیکس ہے جی ایسٹ جو بہت چیز ہے کیونکہ آج کل باتی سنچ سے بڑے ایلیڈی تو سبھی رکھنے لگے ہیں سبھی کی ایک جنرل دیمانڈ ہو گئی اور ایک لور میڈیل کلاس کا آدمی بھی ترین لیسنج کا ایلیڈی رکھنا چاہتا ہے تو سب بہت زیادہ وہ تیپ سے اس کو کم سے کم آٹھا پرسنٹ پر کرنا چاہتا ہے اور بجٹ کو لے کر بیعہ پاریوں کی بات آپ نے سنی یواؤں کے مند میں کیا چل رہا ہے وہ بھی سنواتے ہیں اور دیش کی پہچان انہی یواؤں سے ہے اب انہیں بجٹ سے کتنی امیدیں ہیں کیا یہ چاہتے ہیں یہ بھی تو جاننے نا بہت ضروری ہے بجٹ کو لے کر ہردہ کے کسان بھی امید لگائے بیٹھے ہیں جو کی دیش بھر کا پیٹ بھرتے ہیں کوئی چوبیس گھنٹے بجلی کی بانگ کر رہا ہے تو کوئی کرز پر بیاض کی دروں کو کم کرنے کی بات کر رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی جو سولر یوجنہ ہے کسوم یوجنہ بھارے سرکار کی اس کو اور سرلی کرت کیا جائے کسانوں کے لیے تو بڑا کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور سرکار کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور ودیت آپورتی جتنے بڑے اس طرح پر دیش میں ہوگی اتنے ہی عدیوگی کرن کو بھی فائدہ ہوگا کسانی کا لاغت کے آدھار پر لاپکاری مہلے ملے دوسرا ہے کسان کو چوئیز گھنٹہ بجلی ملنا چاہیے کھاد کے دام کم ہونا چاہیے اور جو ہمارا اناج ہے اس کے صحیح دام ملنا چاہیے اور اندور کی جنتہ پبلک مانگے مور میں کیا کہہ رہی آرتک رازانی کی مہلاؤں اور یواؤں کو بجٹ سے کیا امید ہے چلے دکھاتے ہیں بجٹ سے ایکشلی نا امید ہے تو بہت ساری رہتی ہے جیسے کہ پیٹرول ڈیجل لے گیا اپنا جو بھی ہے جو بہنگائی جو بڑھ رہی ہے ابھی اس کو تو بھی ہے تھوڑا نیم نیستر پر لینے کی بہلا بھو بھی امید ہے رہتی ہے تھوڑا سا اور باقی کئی چیزیں رہتی ہیں جو کی آم آدمی کے اس میں رہتی ہے بجٹ کے اندر رہتی ہے باقی کا ایسا نہیں ہے کہ بجٹ کوئی خراب آنے والا نہیں ہے اچھا بجٹ آنے والا ہے دیکھئے یہ اصل میں چناؤی ورش ہے اور اپریل مہی میں چناؤ ہونے جا رہا ہے تو یہ پورن کالک بجٹ یہ نہیں ہوگا یہ کیوں لیکن انترم بجٹ ہے انترم بجٹ اس لیے لائے جاتا ہے کہ چناؤ تک کے یا بات کی نئی سرکار بننے تک کا جو خرچ ہے آوشہ خرچ اس کی پورتی ہو سکے تو اس سے کوئی اس بجٹ سے کوئی بہت زیادہ امید ہے کسی کو بھی نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہوگی ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ٹیکس میں ریبیٹ مل سکتی ہے نئے ٹیکس کوئی لاغو نہیں ہو سکتے ہیں اتپات کر میں کچھ راہت مل جائے تو ادیوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے سوچنے میں تھی ہاں تھا جس پرکاس ہے یہ جو بجٹ آ رہا ہے یہ آم بھگتا کے لیے کافی سرینی لے گا کیونکہ یہ دی پیٹرل اور ڈیجل کو جو ریڈ چل رہے ہو جو بھاو چل رہا ہے کافی آسمان چھو رہا ہے اور اس کو یہ دیے جی ایسٹی میں اس کو شامل کرتے ہیں تو واقعی کہیں نہ کہیں سرکار کو اور عام پبلک کے بھاو جو بھاو کم ہوگا دو ازار چووویس کا جو لوگ سبا چناؤ ہے اس کے پہلے انترین بجٹ آ رہا ہے اور جیسا کی سوہاوی گروپ سے رہتا ہے کہ بجٹ جب آتا ہے تو وہ لوگ لبھاون بجٹ ہوتا ہے سرکاریں یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ بجٹ میں کچھ ایسے پراؤدان کریں جس کا لاب عام لوگوں تک پہنچے چاہے وہ ہر ورگ ہو کسان ہو ودیارتی ہو مجدور ورگ ہو مدیم ورگ ہو گریب ہو نچلا ورگ ہو تو سب کے کلیاند کے لئے سرکار پریاس کرتی ہے اور جیسا میں نے کہا کہ چونکہ اس چناؤ کے ٹھیک بات لوگ سبا کے چناؤ اس بجٹ کے ٹھیک بات لوگ سبا کے چناؤ کی گھوشتہ ہونے والی ہے اس لئے یہ بجٹ جو ہے جن ہی تیشی بجٹ ہوگا اور ایم پی کے بعد اب بات کریں گے چھتیس گھڑ کی جہاں نیوز ایٹین سمبادتہ چھتیس گھڑ کے شہر شہر پہنچے اور یواؤں سے لے کر مہلاؤں اور بزرگوں تک سے باتشیت کی کسانوں سے لے کر بیعاپاریوں تک کی رائے جانی بجٹ کو لے کر انہیں کیا امیدیں ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس بار بجٹ میں ایسا کیا ہے جس سے انہیں ان کے پریبار کو لاب ملے دیکھا جائے تو چھتیس گھڑ اور کینڈر میں دونوں میں آج کے ڈیٹ میں بجٹ کی ہی سرکار ہے اور کسانوں کا بہت زیادہ آس ہے کہ کینڈر سرکار اس بار کسان کو لے کر کے کچھ نیا کرے گی تو وہی خاد بیج کبھی دھیان دینا چاہیے تھوڑا کسانوں نہیں ملے باتا تو سب دیکھنا چاہیے پہلے تو کانگریسی سرکار تھی آہ اس میں امید تو کم تھا کسانوں بھائیوں کو امید ہے کہ کسانوں کے پرتی جو بھی ینتر ہیں کھاد ہیں اس میں کچھ چھوٹ ملے سبشیڈی ملے اور نیے نیے کرن ملے کسانوں ہم خود ہی ہیں کھیتی باری ہم خود ہی کرتے ہیں تو جتا زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے اور جتا سرل طریقے سے سوئے 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 لپد ہو خاد بیج جو بھی ینتر جو بھی ہو جتنا سرل طریقے سے مل جائے اتنا زیادہ بیٹر رہے گا سرکار کو اس بجٹ میں خاص پراؤدھان رکھنا چاہیے کسانوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں لیٹ لطیفی اپکرانوں کی خریدی خاد بیج کی کل لط سے انہیں جوجنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے کرسی بھی پراہویت ہوتی ہے اور سرکاریں بھی پراہویت ہوتی ہیں اور سرشور کے بعد درگ شلتے ہیں اور وہاں کی محلاؤں سے جانتے ہیں کہ اس بار کا بجٹ انہیں کیا لے کر دے گا یا کیا چاہتی ہیں وہ کہ اس بار کے بجٹ میں انہیں لاب ہو بہت ساری آسپریریشنز ہیں بجٹ کو لے کر کے اور سب سے زیادہ جو میں از اپرسنل طور پر دیکھ رہی ہوں کہ لیٹ لس بجٹ جو آنے والا ہے وہ صرف پیپرز اور بک میں وہ پری اوجنایا نہ رہیں بلکہ وہ کامن مان تک پہنچے this is one of the thing i will be looking کہ یہ گورنمنٹ ہم کو دے اس بجٹ میں دیکھے چونکہ میں ہل سیکٹر سے ہوں تو میں چاہوں گے کہ یہ جو سواستی اوجنا جو چیزیں چل رہی ہیں ابھی اس کا بہت اچھی طرح سے نیرا کرنہ ہو مطلب کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت تیرے جگاڑی سے آتا ہے پھر گھری بھی ریکھا والا کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے تو اس طرح کی جو مطلب اسمانتائیں ہو رہی ہیں وہ پہلے تو ہل سیکٹر میں دوسرا ہل سیکٹر کا بجٹ بہت ہی کم رہتا ہے اتنے کم اس میں اچھی ٹریٹمنٹ کیونکہ زندگی کا سوال ہوتا ہے وہ جیون کا سوال ہوتا ہے تو ایک اچھی ٹریٹمنٹ دینے کے لئے اتنا سا جو کم بجٹ گورنمنٹ نے رکھا ہے وہ پاسیبل نہیں ہو پاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھانا چاہیے ہم یہ امید رکھتے ہیں پہلی بار تو ہم مہلاؤں کو یہ بولنا چاہیں گے اپنی بہناوں کو یہ بولنا چاہوں گی کہ مہنگائی پر بات نہ کریں وہ مہلاؤں کو روجگار ملے گھرے لو جو بھی کام کرتی ہوں اور ان کا روجگار بڑھے جس سے انکم بڑھے اور انکم بڑھے جی ٹی پی گروت ہو اور رکھشا بجٹ میں بردھی ہو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مہلاؤں کے لئے کوٹیر یودیوگ کی ویوستہ کی جائے اور ان لوگوں کو گیس میں گیس کو چھوٹ کیا جائے اور لون میں ان لوگ کا کر میں چھوٹ دی جائے اور چھوٹی چھوٹی یوہ کسان مہلائیں سبھی کی امیدوں کو جان لیا کرمچاری ورگ کیا سوچتا ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ آخر انہیں کیا چاہیے اس بار کے بجٹ میں جو کرمچاری ورگ ہیں ان کی امید رہتی ہے کہ ان کا جو کچھ بھی سیلری ہوتی ہے اس پر کچھ ہی جاپا ہو یا جو ان کے انکم ٹیکس میں ہے انہیں کچھ چھوٹ ملے ان کو ہم لوگیں چاہتے ہیں کہ آٹھوان ویتن آیوگ کی جو سی پھاریسے ہوں وہ ہو بہو پردیس میں بھی لاغو کی جائے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے شمیہ میں راج سرکار بھی کندر سرکار کو دیکھتے اسی قدم سے قدم ملا کر اور راج کرمچاریوں کو بھی راج سرکار جو ہے ان کے انروپ بیتن بھتہ کو لاغو کرے گی ایسا ہم امید کرتے ہیں ڈی اے جو لگاتار پیسے چل رہا ہے وہ بھی ہم چاہیں گے کی وجہٹ میں ہو اور ابھی آٹھوان بیتن مان بھی لاغو ہو رہا ہے تو جو کندر کے جو سمان ڈی اے ملتا ہے راج سرکار بھی ہمارے جو کندر میں جو سبدہ ہے کندر سرکار کے جو کرمچاریوں دیے جا رہا ہے وہ ہم چار ہیں ہمارے سبست کرمچاریوں ادھکاری کو بھی ان کو اسی سمان جیترہ ڈی اے اے چارے سمس جو بھتائیں ملتی ہیں وہ کندر کے سمان راج سرکار کو بھی ملنی چاہیے ایک فروری کو کندر سرکار بجٹ لانے والی ہے اور اس کو بیلاسپور کے یواؤں کو سرکار سے روزگار کھیل میں اور دنیا پر کے سوویدھائیں کھیل کے لیے آرکشن جیسے مدوں کو لے کر امید ہے کہ کندر سرکار اس پر ان کی امیدوں کو پورا کرے گی اور ایک اچھا بجٹ پیش کیا جائے گا بجٹ سے ہماری بہت امیدیں ہیں ہم کو پورن بشواش ہے مودی جی کہ یواؤں کے پرتی پوری اپنے دھیان رکھیں گے جہاں روزگار ہو کھیل ہو اور سچھا جے سمبندی چھتر ہو سارے چھتروں پورا خیال رکھا جائے گا مودی جی وارہ ہم کو پوری ان سے اپیکشہ ہے ایکشہ ہے بجٹ ایسا ہو یواؤں یہ چاہتا ہے کہ ان کو روزگار ملے کوئی سرکار کوئی ایسی یواجنا لے کیا ہے یا ایسا کوئی کارے کرے جس سے یواؤں کو کو روزگار ملے سر سب سے پہلے سسٹم میں ایک نئے طریقے سے ہونا چاہیے جسے ہم یواؤں کو لاب مل سکے اور آنے والے یواؤں پڑھوی کو اس میں ایک اچھا بہتر پلیٹ فارم مل سکے اس بار یواؤں سوچ رہے ہیں کہ بجٹ پیس ہو رہا ہے تو یواؤں کے لیے اس میں کچھ پراؤدھان ہونا چاہیے چاہے سپورٹس کے چھتر میں ہو روزگار کے چھتر میں ہو یا کسی بھی چھتر میں یواؤں کو محتو دیں گے ایسی پیکشہ یواؤں کو ہے یواؤں کو بجٹ میں یہ چاہتا ہے کہ جو پچیس پرشنڈ ہم لوگ کو آرکھن ابھی ملے ہیں وہ آرکھن پورا سا ہٹا دیا جائے میں ایسے یواؤں بھو رہے ہوں میں میں یہ چاہتی ہوں اور ایک چھوٹا سا بری کیا پر لے رہے چل دوڑتے